حرمت روح پیمبر یک نظر کنزو امام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام جنابت کی حالت میں سہری کھانا اور روزہ رہنے کی نیت کرنا کیسا ہے یعنی ایک انسان جنہوں نے رمضان کی رات میں اپنی بیوی سے ہمیس طریقی یا وہ جنوبی ہو گیا کسی طریقے سے اور وہ روزہ رہنا چاہتا ہے تو کیا جنابت کی حالت میں سہری کر سکتا ہے اور اسی طریقے سے وہ روزہ کی نیت کر سکتا ہے یا نہیں ناظرین اکرام اس ویڈیو میں ہم انہی دو باتوں کا ذکر آپ سے کریں گے آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریز بھی کر دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ تک ہو جائے اور اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور اپنے احباب سے دوست سے رشیداروں سے اس ویڈیو کو سواب کی لیے سے ضرور شیئر کریں ناظرین اکرام سہری کھانا یہ سنت ہے مستحب ہے سہری کھانا بہتر ہے اب اگر کوئی انسان جنابت کی حالت میں سہری کھاتا ہے تو یہ اس کے لیے درست ہے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے ہاں بہتر یہ ہے کہ سہری کھانے سے پہلے وہ غسل کر لے اور اگر وہ غسل نہیں کرتا ہے اور جنابت کی حالت میں ہی سہری کھا لیتا ہے تو یہ درست ہے اور ایسے ہی نیت کرنا بھی جنابت کی حالت میں درست ہے اس کا روزہ ہو جائے گا مگر اس شخص پر ضروری ہے کہ وہ جتنی جلدی ہو سکے اپنی جنابت کو نجاست کو دور کریں پاکی حاصل کریں تاکہ برکات رمضان سے زیادہ سے زیادہ وہ مستحبیز ہو ناظرین اکرام ایک مسئلہ آپ یہ یاد رہیے کہ جس طرح سہری کھانے کی اجازت ایک انسان کو طلوع فجر تک ہے یعنی فجر کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے تک وہ سہری کھا سکتا ہے تو اس انسان کو اس بات کی بھی اجازت قرآن نے دی ہے کہ وہ اپنی بیوی سے طلوع فجر تک طلوع فجر سے پہلے پہلے تک وہ ہم مستحبیز کر سکتا ہے لہٰذا جب وہ اس وقت تک ہم مستحبیز کر سکتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اب اس کی جو نیت ہوگی وہ ناپاکی کی حالت میں ہی ہوگی اور اگر سہری کھانا بھی ہوگا تو ناپاکی کی حالت میں ہوگا لہٰذا نروزہ تو ہو جائے گا لیکن بہتر نہیں ہے کہ وہ پہلے پاک ہو لے ناظرین نے کہا مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ اچھی طرح سے منبایا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ